اسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد عمر گجر اور لایا ہوں آپ کے لئے نیٹ ورکنگ مارکیڈ سے برپور خبریں سیکیور نیکس ایس آر جی کے بارے میں تمام تر تفصیلات جی ایس آر جی فیملی راجہ صاحب نے ایک بار پھر پیشکش کر دی ہے کہ آپ لوگ ٹکریں مار لیں جو خزانے جو گاڑیاں جو چیزیں آپ لوگوں نے زبط کرنی ہیں پہلے وہ کر لیں اس کے بعد اگر میرے اوپر آئی تو میں پھر کوئی راستہ نکالوں گا آئیے سنتے ہیں راجہ صاحب کی وائز چاہ کیا رہے ہیں کیا لوگوں کی منتے کی جائیں لوگوں کی ترلے کی جائیں بھائی سیدھی اور ساپ بات ہیں میں کیا کہوں یار جو احباب یہ کہتے ہیں نی جی ہمیں سب پتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ساری ایویڈنس ہے بھائی اگر ایویڈنس ہے نا سب کچھ آپ کو پتا ہے نا جہاں آپ کو یہ پتا ہے کہ سیفر رمان خان نیازی نے فلان جگہ پر خزانہ جو ہے وہ دبا کے رکھا ہوا ہے جائیں وہ کھود لیں جا کے وہاں سے نکال لیں چونکہ ان کو پتا ہے ان کو تو بہت کچھ پتا ہے بھائی جو شاید ہو سکتا ہے سیفر رمان کو بھی پتا نہ ہو ان کو وہ بھی پتا ہے اچھا جین کو یہ پتا ہے جی پیسے فلانی جگہ سے آ رہے ہیں فلانی جگہ جا رہے ہیں وہ پیسوں کی آمد اور جامد جو ہے نا وہ اس کو روک لیں یہ ہوسکتا ہے نا اوکے پھر آگے آ جاتے جو اس کی پراپرٹیز ہیں چاہو جا کے کبزہ کرلو آگے آ جائیں آپ کو گاڑیاں نظر آتی ہیں نا میں تو خیر اس والے سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں آپ کو دو ویگو نظر آتی ہیں آپ کو چار نظر آتی ہیں آپ کو چھے نظر آتی ہیں آپ کو بی ایم ڈبلیو نظر آتی ہے آپ کو کوئی بھی گاڑی نظر آتی ہے نا جہاں ملتا ہے نا چھیلنے بھئی آپ تو ڈاؤن ہے آپ تو بہت پاورفل لوگ ہیں آپ کی تو بہت حد تک رسائی ہے نا پھر آگے آجے جو کہتے ہیں نے جی وہ سیفرمان چھپا ہوا ہے تو سیفرمان یہ ہے تو سیفرمان وہ ہے اب گروپوں میں جو چیزیں شیئر ہو رہی ہیں کہ جی جو انٹیلیس بیورو کے ہیڈ ہے وہ ان کے بڑے اچھے دوست ہیں پتہ نہیں کس کے دوست ہیں اور وہ ان کو سیفرمان کی جو ہے وہ لائیو لوکیشن دے رہے ہیں اس سے بڑی اور کیا خوش قسمت ہی ہو سکتی ہے نا کم از کم راجہ ریاض کی اس چیز سے تو جان چھوٹ گئی نا کہ میری سیفرمان اب تو بھائی آپ کے پاس ایک ایک سیکنڈ کی رپورٹ ہوگی اور یقیناً اگر آئی بی کے ہیڈ جو ہیں وہ واقعی اس حد تک فارج ہیں کہ وہ سیفرمان نیازی کی لوکیشن بھی ٹریس کرتے ہیں تو وہ یقیناً پر ان کی کالز بھی ریکارڈ کرتے ہوں گے اب تو بڑا کچھ آگیا اب یہ آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں ٹھیک ہے سارے میں پھر ریپیٹ کروں گا سارے خزانوں کا آپ کو پتہ ہے ساری پراپٹیز کا آپ کو پتہ ہے وہ نامی ہیں یا بے نامی ہیں جو مرضی آپ ان کا نام رکھ دیں ہر چیز کا آپ کو پتہ ہے پیسہ اس کے پاس بہت ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے اور اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو یقیناً آپ کو یہ بندہ تب بات کرتا ہے نا جس کو پتہ ہوتا ہے کہ فلان جگہ پڑے ہوئے ہیں تو پھر پتہ بھی ہوگا آپ لوگ کو جائیں جا کے وہاں سے چین لیں گھڑیاں چین سکتے ہیں گھڑیاں چین لیں اوکے اور کچھ نہیں ہے نا یار ڈیٹ پہ تو وہ آویلیبل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اور بقول آپ لوگوں کے کہ وہ میریٹ اور سرینہ ہوتل سے نیچے تو وہ سٹے ہی نہیں کرتا اوکے تو پھر اس طرح کریں کہ یکم طریقے پہنچیں سرینہ اور میریٹ وہاں جا کے چیک کر لیں جہاں نظر آتا ہے آپ اس کو پکڑ لیں روڈ پہ نظر آتا ہے تو گاڑیاں چین لیں نہیں تو نیب کی عدالت میں تو آنے ہی آنا آپ بہت پاورفول لوگ ہیں وہاں روڈ پہ کھڑے ہوکے اس کو اتاریں گاڑی سے گاڑی لے جائے بھائی جو جتنی جاب سے ریکاوری ہوتی ہے میں تو یہ ہی کہہ سکتا ہوں نا ریزن کہ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں وہ جسے کہتا ہے نا گھیزیاں ہی کرتا رہوں گا بھائی ایک دفعہ دو دفعہ چار دفعہ بندہ سمجھا سکتا ہے روز ڈیلی کی بنیاد پہ نا ڈیلی یہ چیزیں نہیں سمجھائی جا سکتی بھائی اس لیے میں ونس اگین کہوں گا کہ بھائی میرے جو جس کو مناسب لگتا ہے نا وہ کر لے وہ اپنا راجہ پہلے راضی کر لے نا تسلی کر لے جب اس کی تسلی ہو جائے نا ہر طرح کے سورسز یوز کر کے پھر اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے اس سے پہلے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سمجھی کسی کو نہیں آ رہی ہے ان کے لیے یوں ہے جیسے چھٹکے کی بجاتے ہیں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا ساری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان لوگوں کے ڈر ہے بھائی وہ پورے پاکستان کو سینگوں پر اٹھایا ہی ان لوگوں نے آیا بھائی تو بھائی پہلے ذرا وہ سینگ چیک کر لے تسلی سے ذرا چیک کر لے جب جسے کہتا ہے تھانڈ پڑ جائے نا اور انڈ ہو جائے نا اس وقت پھر مجھے بتائیں پھر انشاءاللہ کسی اگلے راستے کے لیے میں دیفرنٹلی میں حاضر ہوں گا لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ وہی تجربہ میں ریپیٹ کروں کہ میں پھر کوئی درمیانی راستہ نکالوں اور پتہ یہ چلے کہ جناب ایک نیا ملا لگ گیا جناب ایک اور مخلوق آگئی ہے جناب اور وہ پھر کہیں یہ بھی ہمارے لیے قبل قبول نہیں ہے اور پھر ڈیمانے شروع ہو جائے تو اس سے بہتر پھر یہ نہیں ہے پھر جتنے بھی احباب ہیں نا جن کے دب ہیں نا کہ بھئی میں اس پر بحث ہی نہیں کرتا ہوں میں کہتا ہے جی ادارے دیں گے جی جائے لے لے اداروں سے آپ کو لگتا ہے جی عدالت نے دے دینے لے 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 عدالت سے بھئی کس نے منع کیا ہوا ہے کس نے ہاتھ پکڑ کے رکھے ہوئے آپ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں بھائی آپ ازاد شہری ہے آپ کے پاس تمام ریسورسز ہے آپ کا لبو لہجہ بتاتا ہے آپ کی جو ٹون ہوتی ہے نا اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ بہت بڑے ڈاؤن ہیں بھائی دن ڈو اٹ کس نے رکا ہے آپ کو تو میں صرف اس وقت کروں گا کوئی اگلی بات جب یہ سارے اپنی اپنی ٹکریں مار لیں گے نا جب ان کو چاند ہو جائے گا نا تسلی ہو جائے گی کہ کیا بھاؤ بکتی ہے اور دور کے ڈول جو ہے وہ بڑے سوانے ہوتے بس وہ ان کو لگتا یہ ہے کہ بس ہم